اسلام علیکم ڈیئے سٹوڈنٹ سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم سکھیں گے کہ کلوننگ ہے کیا اور کلوننگ کرنے کا میتھڈ کیا ہے اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کلوننگ ہے اس کے کافی سارے بینیفٹس بھی ہیں اور اس کے کافی سارے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے بینیفٹس کے فرض کریں ہم جہاں سے انڈیا جاتے ہیں امریکہ جاتے ہیں یا کسی بھی یورپین کنٹری میں جاتے ہیں یا پھر اسی پاکستان میں رہتے ہوئے کسی دوسرے سٹی میں یا کسی اور علاقے میں ہم شفٹ ہو جاتے ہیں یا وہاں کا سفر کرتے ہیں تو ہمیں کچھ جانور نظر آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہاں کے جو بچے ہیں جو جانور ہیں بہت زیادہ خوبصورت ہیں تو کیوں نہ وہ یہاں پہ بڑیوز کیے جائیں تو ہم کلونک کے ذریعے سے کیا کر سکتے ہیں جو برفانی علاقے کے یا پھر دوسرے کسی بھی علاقے کے جانداروں کو بلکل خوب ہو ان کے جیسا یہاں پہ بڑیوز کروا سکتے ہیں ایک تو اس کا یہ بینیفٹ ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم ایک کراپ دیکھتے ہیں جس کی پیداور بہت زیادہ ہے تو ہم اس طرح کی کراپس کو بھی بائی کلونک جہاں پہ بڑیوز کروا سکتے ہیں اور کافی ساری پیداور لے سکتے ہیں اور بلکل اسی طرح اگر ہم انسانوں کو بھی کلونک ایمن کروانا شاتے ہیں تو ہم کروا سکتے ہیں اور اس کے پیچھے کافی سارے جو ہمارے ریلیشیس فلوسفر ہیں جو مصبی ہمارے سکولرز ہیں وہ اس کی اجازت نہیں رہتے ہیں لیکن آپ یہ سمجھے کہ اگر ہم انسانوں پہ بھی کلونک کو اپلائی کیا جائے تو اس کے کافی سارے نقصانات ہیں دیکھیں اگر ہم ایک ایسا انسان پیدا کر لیتے ہیں جو بلکل ہو بہو دوسرے جیسے ہیں جو ہم اس طرح کا کلون کروا دیتے ہیں جو ہماری سسٹرز ہمارے بھائی میں یا ہمارے پاپا میں وہ والی خصوصیات ہیں تو ہم اس طرح کا کلون کروا دیتے ہیں تو اس طرح سے مہاشرے میں بگاڑ آئے گا کلوننگ میں ہوتا کیا ہے بلکل ہو بہو ہم کوپی لے رہتے ہیں اسی جاندار جس کو ہم ڈیزائر کر دیں جس کی ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ایک ایسا انڈویجول ہم نے کسی جگہ پہ دیکھا ہے اور ہم بلکل اسی طرح کا انڈویجول جہاں پہ پیدا کروانا چاہتے ہیں یا اسی طرح کی کوالیٹی والا انڈویجول ہم لینا چاہتے ہیں سپوز کریں سسٹر برادر یا پھر موم ڈیڈ کی اگر اس طرح کی کلوننگ کی جائے تو کافی سارے مہاشرے میں بگاڑ آئے گا کہ کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ اصلی والی مطلب کے بہن ہے یا بھائی ہے یا پھر کلون والا بہن بھائی ہے یا پھر اصلی والے موم ڈیڈ ہیں یا پھر نکلی والے ہیں یا مطلب کے کلون والے ہیں تو اس طرح سے کافی سارا مہاشرے میں بگاڑ آ سکتے ہیں دیکھیں کلوننگ میں آپ کو ہوتا کیا ہے آپ کو اچیو کیا ہوتا ہے بلکل جو آپ ڈیزائر کرتے ہیں جو آپ کی خواہش ہوتی ہے بلکل اس طرح کا انڈویجول آپ اس کی کوپی بلکل ایک لیب لیب کے اندر یا پھر ایک انڈویجول کے اندر تو وہ ٹوٹل سارا میتھنڈ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کیسے طرح سے ہوتے ہیں ہم کروا سکتے ہیں لیکن اس طرح کے اگر ہم انسانوں پر اپلائی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کافی سارے سائٹس افیکٹس ہیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو جو ہماری بک میں بھی تھوڑی سی ڈسکشن ہے کہ کچھ سائنٹس جے خیال کرتے ہیں کہ انسانوں کی بھی کلوننگ ہونی چاہیے اور کس مقصد کے لیے ہونی چاہیے کہ فار ڈونیشن ہے دیکھیں ہمیں بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے کچھ آرگن کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ ریپلیس ہو سکتے ہیں جیسا کہ لاسٹ ہمیں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جینز کو ریپلیس کیا جا سکتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے جینز کو ہم ریپلیس کر سکتے ہیں لیکن اگر بلڈ ڈونیشن ہے تو بلڈ ہم نے لینا ہے کسی سے تو ہم کیا کریں گے وہ کہتے ہیں کہ جو شخص ہم کلون کروائیں گے جو ہم تیار کروائیں گے اس کا جو بلڈ ہے جا اس کا آرگن ہے اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں اور وہ ہم کیا کریں گے ڈیزیز اور دوسرے مطلب کے جتنے تو وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی پیشنٹس آتے ہیں ہسپیٹلز میں جہاں پہ خون کی کمی ہو جاتی ہے اور دوسرا اگر آرگن چاہیے ہارٹ چاہیے لیور چاہیے یا پھر کیڈنی چاہیے یا آئیز وغیرہ چاہیے تو ہم جو کلون کروائیں گے اس کی نکال کے اس کو لگا دیں گے تو یہ ایک تو اس کا ایک بہت بڑا قتل ہوگا جس کی کوئی بھی ایک محضب معاشرہ کا اجازت نہیں دیتا تو انسانوں کی کلوننگ کے یہ سائیڈ افیکٹ ہیں اگر ہم انسانوں کی کلوننگ کرتے ہیں تو ایک تو معاشرے میں بہت بڑا بگاڑ آئے گا دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم اسے صرف ڈونیشن پرپلز کے لیے پرڈیوز کرواتے ہیں کوئی ایسا انڈویجول تو وہ اس کا ایک قتل ہوگا تو جس کی کوئی بھی ایک محضب معاشرہ کوئی بھی اجازت نہیں دیتا اور اسلام تو ہمارا قتل اس کی اجازت نہیں دیتا لہٰذا کچھ مذہبی فیلوسفر اور مذہبی اقاعد کی وجہ سے جو انسانوں کی کلوننگ ہے اس پر پابندی آئے تھے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کلوننگ کی حصریہ ہے تو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس انیس سو ستانوے میں جو کیا ہوا تھا ان نائنٹی سیون میں سکورڈ لینڈ میں جو سائنٹسٹ وہ سکسیڈ ہو گئے کامجاب ہو گئے تھے ایک شیپ کی کلوننگ ایک بھیڑ کی کلوننگ کو کروانے میں تو یہ ان کی جو کلوننگ کی جو ہسٹری ہے وہ سکورڈ لینڈ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور کب ہوئی انیس سو سکار میں ہوئی تو یہ ہمارے پاس جو کلوننگ ہے یہ ایک ٹکنالوجی ہے ٹو اچیو یو جن اپنی مرضی کے اپنی ڈیزار کے اپنی ڈیزار کے اپنے کو پورا کرنے کے لیے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا میتھڈ کیا ہے اب دیکھیں ہمارے پاس سپورڈ کریں کہ یہ ایک سپرم ہے اور یہ ایک ہے جب میل فیمیل ریپورڈیکشن کرتے ہیں جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ سیکشولی کونٹیکٹ میں ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک اور سپرم ملتے ہیں تو یہ کیا بن جاتے ہیں ہمارے پاس کمپلیٹ زائیگوٹ بن جاتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ یہ کیا ہے ایک فیٹی لائز ٹیک گیا ہمارے پاس اب کیا کریں گے ہم ہم چاہتے ہیں کوئی بھی انڈویجول اپنی مرضی کا پڑیوز کروانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے جو اپنے ڈیزائر جو ہمارا ڈیزائر نکلیس ہے اس کو ہم نکالیں گے ڈیزائر نکلیس کو لیں گے سپوس کریں یہ ہمارا ڈیزائر نکلیس پڑا ہے اب دیکھیں یہ ایک سیل ہے جس سے ہم نے کیا لیا ہے یہ اس کا ڈیزائر نکلیس ہم نے باہر نکال لیا ہے اب یہ کیا ہے جو زائیگوڈ یہاں پہ بنیا ہے جو نکلیس ہے اس کو ہم نکال دیں گے یہ کیا کریں گے یہ جو ہمارے پاس یہ والا نکلیس ہے یہ یہاں پہ ہم رکھ دیں گے اور اس کے بعد کیا ہونے اس زائیگوڈ سے کیا بننے ایمبریو بننے اسی زائیگوڈ سے ایمبریو بنے گا اور آگے ایمبریو سے کیا بنے گا مزید جو ہے اڈلٹ بن جائے گا تو یہ ہمارے پاس کلوننگ کا میتھڈ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں سپوس کریں کہ اس ووم میں کسی بھی ووم یا یوٹرس میں ہم کیا کریں گے اس زائیگوڈ وہاں سے نکال لیں گے سپوس کریں کہ یہ ایک ووم تھی جہاں سے ہم نے سیل کے اندر نکال لیا ہے اور اپنی مرضی کا نکال لیا ہے اب مزید جو بھی اس سے بچہ بنے گا اس کی جو ہمارا جو ڈیزارڈ نکال لیا ہے جو اس کے اندر انفرمیشن سٹور ہے بالکل ہو بہو یہ اس نکال لیا ہے جیسا انڈیویچول ہمارے پاس بنے گا تو یہ کلونی کا ایک میتھڈ ہے اب دیکھیں سمٹائم ایڈنٹیکل ٹوینز ہوتے ہیں جیسا جڑواں بچے ہوتے وہ کس طرح سے ہو جاتے ہیں اس کو ذرا آپ نے سمجھنا ہے اب دیکھیں سمٹائم یہاں پہ نکال لیز کی کلیویج ہو جاتی ہے یہ نکال لیز دو برابر اسوں میں ٹوٹ جاتے ہیں تو یہ کیا ہوگا اس کا ہاف پورشن ادھر کو اور ہاف پورشن ادھر کو تو درمیان میں کیا ہے یہ کلیویج کوائنٹ ہے اگر نکال لیز ٹوٹ جاتا ہے دو اسوں میں تو کیا ہوتا ہے آگے اس سے ایک الگ ایمبریو بنے گا اور اس سے ایک الگ ایمبریو بنے گا یعنی دو ایمبریو بنیں گے اسے بھی اور اسے بھی جی تو آگے یہ کیا ایڈلٹ بنائیں گے اور یہ بھی کیا بنائیں گے ایڈلٹ بنائیں گے تو اس طرح سے یہ کیا ہو سکتے ہیں ایڈنٹی کل ٹوینز پیدا ہوتے ہیں یہ بچہ اور یہ بچہ دونوں بچے ایک دوسرے سے ملتے ہوں گے کیونکہ کیا ہوا ہے جو نکلیس ٹوٹ ہے اس کی جتنی بھی نکلیس کے اندر وہ پیشن تھی وہ ساری کی ساری کس میں چلی گی اس ایڈلٹ بن گیا تو یہ ایڈنٹی کل ٹوینز اور دوسرے جو نارمل کلونگ ہے اس کا میں نے آپ کو میتھل بتا دیا ہے جو آپ کے پاس پرٹی لائز ایک ہوتا ہے اسے آپ نکلیس کو باہر نکالیں جو اپنی مرضی کا نکلیس اس کے اندر انسرٹ کروائیں جو اس کے اندر ڈال دیں گے ہم اپنی مرضی کا نکلیس اس کے اندر ڈال دیں گے تو یہ کیا بنے گا آگے ایمبریو اور ایمبریو سے آگے بچہ بن جائے گا تو یہ کلونی کا ایک میتھرڈ ہے اور اس کے میں نے آپ کو بینیفیٹس بھی بتا دیئیں اور اس کے سائیڈ ایفیکٹری بتا دیئیں اور آج کا لیکچر ہم یہی پہ ختم کرتے ہیں آنے والے لیکچر میں ہم اس چپٹر کا لاس ٹاپک پڑیں گے اللہ حافظ